بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی میں آپ کو ایک بار خوش امدد کہتے ہیں ہم پڑھ رہتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس اور کافی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو ہمارے تھے ہم نے کور کر لیا ہیں آج ایک اور ہمارا چھوٹا تھا ٹاپک ہے لا کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے اور جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ ٹیکس کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹاپک انتہائی ضروری ہے ٹاپک کا نام ہے ٹیکس ٹریٹیز اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کے مطالق جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے کسی دوسرے ادارے سے دوسرے کنٹری سے دوسری گورنمنٹ کے ساتھ ٹیکس کے معاملات کو سلجھانے کے لیے یا مختلف ریزنز کی وجہ سے کوئی معایدہ کیا جاتا ہے تو وہ جو معایدہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کیا جاتا ہے کنٹری ٹو کنٹری کیا جاتا ہے within کنٹریز کیا جاتا ہے within گورنمنٹ کیا جاتا ہے institutions کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں tax treaties یعنی کہ tax کے متعلق معاہدے تو اس کے بارے میں آج ہم نے سمجھنا ہے جو important باتیں ہوں گے وہ ہم کریں گے the federal government may enter into bilateral اور multilateral یعنی کہ ایک government کے ساتھ یا کئی ساری government جو آپس میں let's suppose OIC کے members جو ہیں SAR کے members جو ہیں shinghai cooperative organization کے members جو ہیں جو آپس میں کوئی treaty کر سکتے ہیں یہ multilateral ہو جائے گا اگر more than two countries ہیں اگر دو ہوں گے تو bilateral ہو جائے گا تو government اور government اور tax jurisdiction تو tax کے متعلق the agreement may contain provenance with respect to the taxes on income leviable under the corresponding taxation laws of the respective countries on the matter regarding تو معاملات جو تہہ کیا جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سب سے number one جو آپس میں government to government ٹریٹی کی جاتے ہیں وہ avoidance of double taxation اس کا کیا مطلب ہے avoidance of double taxation اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد فرد کیا country to country business کر رہا ہے دو ملکوں کے درمیان میں وہ travel کرتا رہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فرد جو ہے اس کو double tax pay کرنا پڑے یعنی کہ وہ پاکستان میں بھی pay کریں UAE یا UK میں یا USA میں بھی جا کے pay کرنا پڑے تو اس طرح کی situation سے بچنے کے لیے سب سے number one دوسرے نمبر پہ prevention of the fiscal evasion کہ جو fiscal year ہے financial year ہے اس کے اندر tax prevent نہ کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ tax ہی pay نہ کرے تیسرے نمبر پہ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے exchange of information تو exchange of information including automatic exchange of information تو یہ موید ہوتا ہے مواملہ the federal board of revenue is empowered to obtain and collect information when solicited by any other country under تو جب بھی federal board of revenue کو جو ضرورت پڑے تو وہ information لے سکتا ہے کب لے سکتا ہے جب number one tax treaty موجود ہو یعنی اس ملک کے ساتھ کوئی tax کے مطالق معایدہ ہوا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ tax information exchange agreement ہوا ہوا ہے exchange agreement ہوا ہے تبی بھی federal board of revenue جو ہے information لے سکتا ہے تریسے نمبر پہ multilateral convention کوئی ہے ملکوں کے درمیان میں جن پہ معایدہ کے پہ sign کیا ہوا ہے کہ جس کو ضرورت پڑے گی دوسرا اس سے پوچھ سکتا ہے چوتھے نمبر پہ انٹر گورنمنٹ agreement انٹر گورنمنٹ agreements اور پانچ میں نمبر پہ ہوا ہے سیمیلر arrangement اور mechanism تو پہلے سے کوئی mechanism موجود ہے اس کی basis پہ یہ چیز کی جا سکتی اس کے لئے کوئی سپلای اور کمیٹی کمیٹی کمیٹیشن اور کورسپوننس میڈ انٹر دیز agreements شیل بی کونفیدنشل تو اس طرح سے جو information کنٹی کنٹی آپس میں ایکشینج کی جائے گی وہ کنفیدنشل ہوگی اس کو پبلک کے لئے اسمہال نہیں کیا جائے گا نہ پبلک کے لئے اس کو آویلیبل کیا جائے گا اگر کوئی فرد ایسا ہے جس کو ایسی جگہ پہ duty پہ اسائن کیا گیا کہ وہ اس پہ عمل درامت کروا رہا ہے تو اس کو information شیئر کی جائے سکتی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ status of the tax treaty ہم نے پہلے بات کی تھی کہ status of the income tax ordinance کہ جب دوسرے laws موجود تھے تو income tax ordinance آیا تو اس نے override دیا یہ superior ہو گیا دوسروں سے تو سیم اس طریقے سے جب income tax ordinance موجود ہے لیکن اس کے مقابلے میں tax treaty ہے یعنی کہ کسی ملک کے ساتھ معیدہ کیا گیا ہے تو اس کی position یعنی دو چیزیں اپنے مددے مقابل ہیں ایک تو ہے tax treaty ہے دوسرا ہے ordinance 2001 تو ان میں contradiction ہو گئی پھر کیا ہوگا provenance of the tax treaty shall apply تو جو tax treaty ہے یہ superior ہوگا یہ prevail کرے گا آپ ignore کر سکتے income tax ordinance کیونکہ government to government آپس میں موجودہ ہوا ہوا ہے تو وہ higher level پہ ہے تو اس لئے اس کو prevail کیا جائے گا tax treaty may provide relief from tax or any period before the commencement of the income tax ordinance or before the making of the agreement to agreement ہونے سے پہلے یہ treaty have وہ بھی جو کسی کو فائدہ ملتا رہے گا یہ تھا آج ہمارا چھوٹا تا تا ٹیٹیز کے مطالق تھا جس کا سمجھنا ایک tax کے student کے لئے ضروری ہے کہ اس کو بھائی بھائی بھائی